تو آخری بار کب آپ کو ایک سخت ضرورت تھی کوئی بیماری یا پیسی کی کمی یا کوئی ٹوٹتا ہورشتہ اور اوشکتہ کی اس گھڑی میں کیا آپ پرمیشور کے پاس اس بشواس سے گئے کہ وہ آپ کی اوشکتہ پورا کرے گا؟ کیا آپ کہیں یا نہیں میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریکم میں آپ کا سواگتہ ہوں کچھ لوگوں کے لیے بس ہر دن کا بھوجیں جھٹانا بھی ایک اوشکتہ کی سنگھرش ہوتا ہے آج بھی عرب و لوگ غریبی کا جیون جی رہے ہیں میں حالی میں روانڈا میں ایک برکتے کے ساتھ باتیت کر رہا تھا جو نہ کیول اپنے پریوار کا پیٹ بھرنے کے لیے سنگھرش کر رہا تھا بلکہ اس کے رشتہ دار بھی غریب تھے اور بنگلہ دیش میں ایک انہی وقتی نے مجھ سے کہا کہ ہم زہر تر چاول کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا یہشور نے اپنے ششوں کو پراکنہ کرنے کے لیے جو باتیں سکھائیں ان میں سے ایک یہ ہے ہماری دن بھر کی روٹی آج ہمیں دے میں ایک سر سوچتا ہوں کہ مچھوارے اور کسان جو یہشیو کی بات سن رہے تھے بھی اس کی باتوں کو کیسے سمجھ سکے ہوں گے نشید روپ سے اس پراتنہ کا ارث ان لوگوں کے لیے کچھ الگ ہی ارث رہتا ہوگا جو غریب ہوں گے بجائیں ان لوگوں کے جن کے پاس سب کچھ ہے سنگھرش کرنے والوں کے لیے یہشیو کیسا پرمیش ہوئے ہیں جب وہ ان کے دلوں کو چھو کر کہتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا آج روانڈا کے اس وقتی اور قاندردیش کے وقتی کے پاس اپنے پریبار کو کھلانے کے لیے پریاب کو بوجھنے گے آپ کیا سوچتے ہیں ان کے دلوں میں ان کے لیے ہمارا پرمیشور کون ہوئی کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ پرمیشور کے لیے ہماری آوشکتہ کو پورا کرنا اسمبھ ہوگا اور پھر ہم اس سرل پراتنہ کو دھہراتو ہوں ہماری دن بھر کی روٹی آج ہمیں دے اور پرمیشور دیتا ہے وہ ہمیشہ دیتا ہے کبھی وہ ہماری محنت پر آشش دیتا ہے اور کئی بار جب ہمارے پاس پراتن کافی نہیں ہوتے تو وہ سرک سے کوئی چمتخان کرتے بھیجتا ہے وہ جیسے بھی کرے وہ ہمیشہ ہماری آوشکتہوں کو پورا کرتا ہے ہماری دن بھر کی روٹی آج ہمیں دے یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لیے موسیقی موسیقی